آہ جسرینٹس ابھی جو میرے پاس ام نے قوشن ہے یہ چودہ نہیں تیس کی جو بیک ہے اس کی جو اصائیمنٹ نمبر اون ہے سپننگ سمیسٹر ہے تونٹی تونٹی فور کا اس کی جو اصائیمنٹ نمبر اون ہے اس کا قوشن بلسری کا پارٹ نمبر جو ہے سیکنڈ یہ میرے پاس موجود ہے اس میں یہ جو ایک ایک ایسیں دیوی ہے اس کو ہم نے سال کرنا اس میں ویریبل جی نوال بے وہ زی ہے اور z کیلئے فضل کرنا ہے تو یہ doesn't mean 2C quiq ad VPN تو اس کے لئے ہم نے اس کوuchsاف کرنا ہے تو میں اگر دیکھتا ہوں تو اس میں ایک ایسا نمبر ہے جو سب میں common آ رہا ہے جیسے میں اگر دیکھتا ہوں تو osap irdo2 já آ رہا ہے تو میں اس پوری exercise equation میں سے کیا کام کرتا ہوں two کوá कامل لے لیتا ہوں two کو جبہ کامل لونگا میں مnel Hilfe کامل لینا ہے تو جو چیز کامل لیا جنہ 크게 complaining پر ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں دوائیڈ کر رہے ہیں تو یہ اس طرح سے کام ہن چلا جائے گا یہاں آ رہے گا ایٹین کو دوائیڈ کیا نائن آ رہے گا ٹین کو پر دوائیڈ کیا تو فائیو آ رہا رہے گا اس طرح سے اب یہ جو ٹو ہے یہ اس طرف آپ کا ملٹپلایا ہو رہا ہے اس کو جب دوسری طرف لے کر دیں گے یہ زیرو کے ساتھ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کا انصال کہ یہ تو کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا اب ہم یہاں پہ ہمارے پاس اس ایکویجن کو سال کرنے کی تین چار طریقے ہوتے ہیں جو ہم کامل یوز کرتے ہیں تو میں یہاں پہ جو فیکٹرائزیشن کا ایک میتھڈ ہے اس کی مدد سے اس ایکویجن کو سال کرنے کی کوشش کروں گا تو فیکٹرائزیشن کے میتھڈ کے اندر ہمیں اپیرنگ بنانی ہے تو ہم اسے فرمولی کی مدد سے کر لیتے ہیں جو سب سے آسان ایک میتھڈ ہے فرمولی کی مدد سے کرنا اس سے کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے پاس ایک سٹینڈر ڈی کوئی جن ہوتی ہے میں اس کو لکھتا ہوں سٹینڈر ڈی کوئی جن ہوتی ہے اے ایکس کی ٹو پلس بی ایکس پلس سی چلیں وہاں پہ زی ہے تو ہم ایک زی لینا چاہیے چلیں اب ایکس لکھ لیئے تو اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے جو سیکنڈ ڈگری کا ویریئبل ہے اس کے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نائن ہے تو یہ بی کی ویلیو نائن ہو رہے گی تو اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں constant c اکیل آئے تو ادھر constant c 5 ہے تو یہ آپ کے ساتھ سے 5 جائے وہ c کی ویلی ہو جائے گی اب یہ پاس فرمولہ کیا آتا ہے minus b plus minus b کا سکیر minus 4ac divided by 2a is equal to کس کی ویلی ہو آ رہے گی جو آپ کا ویریبل وہاں پہ انوال ویلی ہو آ رہے گی اب ہم اس کے ویلی میں ویلیوز کو پوٹ کرتے ہیں b کی دیگہ پہ کیا آ رہے گا 9 plus 9 minus b کا سکیر کتنا ہو جائے گا یعنی کہ 9 کا سکیر minus 4 a کی ویلیو کتنی ہے 2 اور c کی ویلیو کتنی ہے 5 divided by 2 a کی ویلیو 2 ہے تو دیکھتے ہیں z is equal to کیا ہو جائے گا minus 9 plus minus 9 کا سکیر کتنا ہوتا ہے جی 81 اب دیکھتے ہیں minus کو plus کے ساتھ multiply کریں گے minus آئے گا پھر minus کے ساتھ multiply کریں گے تو plus آ دے گا یہ basic سی جو multiplication کی کچھ steps ہیں یہ آپ کو تو پتہ ہی ہوں گے algebra کے اندر اچھا جی آپ دیکھتے ہیں 4 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے 10 sorry 8 8 کو اس کے ساتھ multiply کریں گے 5 کے ساتھ یا آپ اسے سے بھی کر سکتے ہیں جیسے سے آپ لوگ اسے easy سمجھتے ہیں اسی جیسے سے آپ لوگ اس کو multiply easily کر سکتے ہیں 5 کو 2 کے ساتھ کریں گے 10 لوگ جائیں گے 10 کو 4 کے ساتھ کریں گے کتنے ہو جائیں گے divided by 4 آ جائے گا تو جب ہم اسے مزید آگے لے کر چلیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا minus 9 plus minus 81 میں 40 کو plus کریں گے تو یہ آپ کیا آ جائیں گے 121 divided by 4 اب ہم اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے z is equal to 9 plus minus آپ کو پتا ہے کہ یہ جو 121 ہے اس کا root جب نکالیں گے تو کتنا آ رہے گا plus 11 آ رہے گا اب z کو آپ اس کو ایک بار minus کر کے اور ایک بار plus کے ساتھ separate کر کے ان کو لکے تو solve کر لیتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جب minus کا 9 ہے اور plus کے 11 ہے تو وہ 2 بڑھ جائے گا اتنی تو آپ کو تھوڑی سی simplification تو آتی ہوگی and ادھر سے z کی value کیا آ رہے گی یہ minus کے 9 ہے اور minus کے 11 ہے تو یہ کتنے ہو جائیں گے 20 ہو جائیں گے سال کرنے کے تو کتنا آ رہے گا minus 5 تو اس کا solution کیا آ رہے گا 1 number 2 and 5 یہ آپ کا solution آ رہے گا اس کا ہی جو equation آپ کے پاس موجود تھے آپ کو موجود Reason تو جائیں گے